اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈوکومنٹ ہوگا جہاں جو بھی ہمارے پاس بک ہوگی کس طریقے سے ہم اس کے اوپر نمبرنگ دے سکتے ہیں یعنی یہ ہمارا فرس پیج ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے یہ فور ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیجز ہوں کس طریقے سے ہم اس کے اوپر نمبرنگ دے سکتے ہیں یعنی ہم ہیڈر اور فوڈر کریئٹ نہیں کریں گے بلکہ ہیڈر فوڈر کے بغیر ہم اپنے پیجز کے اوپر یعنی اپنے ڈوکومنٹ کے اوپر نمبرنگ دینا چاہیں تو وہ کیسے دے سکتے ہیں سو اس کے لیے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ کے اندر ایک ایسا فنکشن مجود ہے یعنی ہمارے پاس ایک ایسا آپشن مجود ہے جس کی مدد سے ہم اپنے کسی بھی ڈوکومنٹ کے اوپر یا کسی بھی بک کے اوپر نمبرنگ اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جو ہمارا پیجز ہیں یعنی ہماری بک کے اندر کدنے پیجز ہیں اور ہم ایک ایک کر کے تمام کے اوپر اس کی نمبرنگ نہ دیں بلکہ ہم جسٹ ایک پیج کے اوپر نمبرنگ دیں اور باقی تمام پیجز کے اوپر خود با خود وہ نمبرنگ اپلائے ہو جائے اور آگے سے آگے نمبرنگ خود با خود کنبورٹ ہوتی رہے یعنی اگر ہم نے فرسٹ پیج کے اوپر نمبرنگ وان دی ہے تو سیکنڈ پیج کے اوپر ٹو ہو جائے اسی طریقے سے تری ہو جائے فور ہو جائے اور فائیو ہو جائے سو پیشلی ویڈیو میں ہم نے سکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ایم ایس بورٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر ہیڈر اور فوٹر کریئٹ کر سکتے ہیں سو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کے موجود آئی بٹن پر کلک کر کے پلے لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو واج کر سکتے ہیں سو اب ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پیجز کے اوپر کوئی بھی نمبرنگ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جائیں گے انسرٹ کے ٹیم میں انسرٹ کے ٹیم میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیڈر اور فوٹر کی نیم سے ایک سیگمنٹ موجود ہے اسی میں ایک آپشن ہے پیج نمبرنگ کا سو اس آپشن کی مدد سے ہم اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر یا کسی بھی پیجز کے اوپر نمبرنگ اپلائے کر سکتے ہیں سو نمبرنگ اپلائے کرنے کے لیے میں سمپلی اس کے اوپر کلک کروں گے سو آپ یوں ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس میں کئی سارے آپشن ہیں یعنی ٹوپ آف پیجز یعنی آپ اپنے پیج کے ٹوپ میں اسی نمبرنگ دینا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کے پیج کے اوپر والے حصے کے اوپر نمبر آئیں کہ یہ فرس پیج ہے سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے یا آپ کے پیج کے نیچے والے حصے کے اندر شو ہوں یعنی ہیڈر کے اندر شو ہونے چاہیے یا فوٹر کے اندر سو آپ کو یہاں سے جو بھی اچھا لگے آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے کسی بھی ڈوکومنٹ یا پوک کے اوپر کی جانب نمبرنگ دکھانا چاہیں تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹوپ آف دی پیجز اگر آپ بوٹم میں دکھانا چاہیں تو آپ یہاں سے بوٹم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پیجز کے اوپر مارجن لگانا چاہیں مارجن بیسیکلی ہم کہتے ہیں ہاشی کو یعنی اگر آپ مارجن لگانا چاہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی لگا سکتے ہیں سو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے نمبرنگ دینی ہے سو آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے سلیکٹ نہ کرنا ہو تو یہاں ایک نیچے آپشن ہے فورمیٹ پیج نمبر کا سو آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی اپنے کسی بھی پیج کو فورمیٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر نمبرنگ کے فورمیٹنگ کر سکتے ہیں سو اس کے لئے میں سمپلی اس کے اوپر کلک کروں گے سو دیکھیں یوں ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ہمارے سامنے ایک ڈاکومنٹ اوپن ہو چکا ہے یعنی ایک ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس ایک پوپ اوپ اوپن ہو چکا ہے سو اس کی مدد سے ہم اپنے کسی بھی پیج کے اندر فورمیٹنگ کر سکتے ہیں سو اس میں فرسٹ آپشن ہے number of format یعنی آپ کس طریقے سے اپنے number کو format کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم اس کے اوپر click کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ different طرح کے number ہیں یعنی یہاں پہ بہت ساری design ہیں آپ جیسا بھی اس کے اوپر دکھانا چاہیں یعنی اپنے page کے اوپر دکھانا چاہیں آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں یعنی اگر گنتی میں ہونا چاہیے ایک دو تین تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر حروف تحجی میں ہونے چاہیے یعنی یہ الی page ہے یہ بے page ہے تے page ہے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کے pages کے اوپر جو numbering آئے وہ ABC میں آئے تو آپ یہاں سے ABC کو select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس اور بہت سارے number ہیں آپ جو بھی یہاں سے دکھانا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے numeric value کو ہی select کروں گے سو numeric value کو select کرنے کے لئے میں سمپلی اس کے اوپر click کروں گے سو یہ select ہو چکا ہے select ہونے کے بعد یہاں پہ ایک نیچے option ہے chapter number یعنی اگر آپ اپنی کسی بھی book کا first page یعنی دباچہی سے پہلے جو ہمارے chapter number لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ وہ create کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کے اوپر check لگا سکتے ہیں check لگانے کے بعد یہاں سے heading کو select کریں گے اور یہاں سے اس کی category select کریں گے کہ آپ نے جو chapter number لکھے ہوئے ہیں یعنی اپنے page کا پورا ایک grab بنایا ہوا ہے وہ کی صورت میں نظر آنا چاہیے لیکن اگر آپ سمپلی اپنے page اس کے اوپر number دینا چاہے تو ہم یہاں سے اس کے اوپر سے check ہٹا دیں گے تاکہ ہمارے صرف page کے اوپر کی جانے بھی ہمیں number نظر آئے سو اس کے بعد یہاں سے آپ start کر سکتے ہیں اپنی گنتی کو یعنی one سے start ہونے چاہیے یا ten سے start ہونے چاہیے آپ یہاں سے بھی start کرنا چاہے ہیں اس کے اوپر click کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ type کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں one یعنی one سے ہماری یہ گنتی یعنی numeric value ہمارے pages کے اوپر آنی چاہیے سو یہ میں نے select کر لیا select کرنے کے بعد simply ok کے button پہ click کر دوں گی کے علاوہ again ہم page number پہ جائیں گے یہاں سے top کو select کر لیں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں ہی ہم نے top کو select کیا تو ہمارے pages کے اوپر numbering apply ہو چکے ہیں یعنی یہ first page ہے اس کے علاوہ یہ second ہے اسی طریقے سے یہ third ہے ہم یہاں سے اس کے alignment change کر دیں گے ہم alignment change کرنے کے لیے ایک ایک page کے اوپر نہیں جائیں گے بلکہ ہم just اس page کو select کریں گے یہاں سے start ہو رہا ہے اسے select کرنے کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے home کے tab میں یہاں سے اس کے alignment change کر دوں گی میں center میں center میں کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کا کوئی بھی color change کر دیتے ہیں like میں یہاں سے color اس کا کر دیتی ہوں red سو یہ میں نے ریڈ کلر کر دیا سو ریڈ کلر کرنے کے بعد میں نیچے والے پیج کے اوپر جاؤں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی فارمیٹنگ آ چکی ہے یعنی اس کی خود بخود آلائنمنٹ بھی چینج ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس کے سائز کو تھوڑا کر دیتی ہوں انکریز سو یہ میں نے اس کا سائز انکریز کر دیا سائز انکریز کرنے کے بعد آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں سو اب ہم یہاں پہ اس کا ڈیزائن چینج کریں گے ڈیزائن چینج کرنے کے لیے ہم جائیں گے انزرٹ کے ٹیر میں انزرٹ کے ٹیر میں جانے کے بعد پیج نمبر کے اوپر جائیں گے یہاں سے فورمیٹ پیج نمبر پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کی ڈیزائننگ چینج کر دیں گے لائک اب ہم یہاں سے کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد اوکی کروں گی سو ہم نے یوں ہی اوکے کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی فورمیٹنگ چینج ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ورن آ رہا ہے اسی طریقے سے میں سیکنڈ پیج پہ جاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی چینج ہو چکی ہے سو اس طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں اے بی سی لکھنا جائیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ حروف تحجیم میں سے کنورٹ کرنا جائیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ سمبلی اسے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد انزرٹ کے ٹائم میں جائیں گے پیج نمبر کے اوپر جائیں گے یہاں سے فورمیٹ پیج نمبر پہ جائیں گے اور یہاں سے جیسی بھی اس کے اندر فورمیٹنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیزائن کے ٹائم میں جا کے بھی اگر آپ اس کے اندر کوئی فورمیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں so i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے related آپ کا کوئی بھی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو so آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching best of luck